آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ لیور جو ہے that will become fat ٹھیک ہے الکوہل پینے سے بھی ہو سکتا ہے اور non-alcoholic بھی ہو سکتا ہے non-alcoholic میں الکوہل will not be there but there will be other things جو کہ fatty liver disease cause کریں گے لیکن آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ان میں جو morphological characteristics ہوں گی نا fatty liver disease alcoholic ہو یا non-alcoholic ہو دونوں میں same ہمارے پاس morphology شو ہوگی ٹھیک ہے مطلب same ہمیں نظر آئے گا تو morphology میں جب ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں چار اس کی چیزیں نظر آئیں گی چار stages ہوں گی جس سے fatty liver disease ہم characterize کر سکیں گے ٹھیک ہے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ آپ نے underline کرنی ہے hepatocellular steatosis دوسری ہوتی ہے steoto hepatitis دوسری ہوتی ہے steato fibrosis اور last پہ fourth number پہ ہوتا ہے cirrhosis ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں hepatocellular steatosis کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں steatosis ہو جائے گا مطلب fat جو ہے وہ accumulate ہو جائے گی cell کے اندرے اور اگر steato hepatitis کی بات کریں تو اس میں hepatitis سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں inflammation ہوگی ٹھیک ہے اور steato fibrosis سے آپ کو پتہ چل رہا ہے اس میں fibrosis ہوگی اور ultimately serhosis ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں stage number one کی which is the hepatocellular steatosis ٹھیک ہے کیا ہوگا کہ جب سب سے پہلے ہمارے پاس fat accumulation start ہوگی hepatocytes کے اندر تو وہ start ہونا شروع ہوگی یاد رکھنا ہے آپ نے دو ریجن پرے تھے پری portal region اور ایک آپ نے پری central region پڑا تھا اب پری central region کے گرد سب سے پہلے یہ کام شروع ہوتا ہے اور پھر وہاں سے spread کر کے آتا ہے portal region کی طرف ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو hepatocellular fat accumulation typically begins in the centri lobular hepatocytes ٹھیک ہے جو center کے اندر جو centri lobular hepatocytes ہوں گے وہاں پہ سب سے پہلے fat accumulation cells کے اندر start ہوگی اور وہاں سے وہ progress کرتی کرتی جو ہے وہ ڈیورڈ میں spread کرے گی ٹھیک ہے start ہمیشہ سے centri lobular hepatocytes سے ہوگا اب آپ ہوتے سوچیں جب fat accumulate ہو جا رہے ایک سیل ہے بچارہ ٹھیک ہے اور اس کے اندر fat accumulation ہوتی جا رہی ہے ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے fats کے vacules بنیں گے تو وہ ہوں گے microvecicular اور اگر وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو that will be macrvecicular اب وہ macrvecicular بن گئے اب کیا ہوگا جب fat ہی پورے سیل میں بھر جائے گا تو obviously وہاں پہ کیا ہوگا کہ سیل کا جو nucleus ہوگا وہ displace ہوگے side پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہ جو ہے periphery میں چلے جائے گا اور fat نے پورے سیل کو بھڑ لیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے اور آپ کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ آپ کے microscopic features ہوتے ہیں لیکن grossly اگر آپ دیکھتے ہیں liver کو تو آپ کو کیا نظر آتا ہے جو liver ہوتا ہے obviously اس میں fat fat بھڑ گیا ہوا ہے تو obviously وہ بڑا ہو جائے گا اس کا weight زیادہ ہو جائے گا liver کا large ہو جائے گا ٹھیک ہے اور fat کی وجہ سے liver کی جو appearance آئے گی وہ کیا ہوگی yellow color کی آئے گی ٹھیک ہے soft yellow greasy ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے fat کی وجہ سے تو steatoto سب سے پہلے آپ نے جب morphology لکھنی ہے تو سب سے پہلے stage میں آپ نے steato hepatocellular steatosis لکھنا ہے اور اس میں آپ نے کچھ points لکھنا ہے gross میں آپ نے لکھنا ہے liver in large ہو جاتا ہے اور اس کے appearance کیسے ہوتی ہے soft yellow greasy ٹھیک ہے اور پھر microsoftic features میں آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے کہ sentry lobular hepatocyte سے یہ accumulation start ہوتی ہے fat کی ٹھیک ہے اور وہاں سے وہ spread کرتی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے لکھنا ہے کہ microveicular macroveicular fat droplets بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جیسے nucleus جو ہوتا ہے وہ displace ہو کے peripherی پہ چلے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنا ہے کس میں hepatosellular steatosis میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں steatose hepatitis میں تو اس میں آپ inflammation نظر آئے گی obviously آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں neutrophil infiltration ملیں گی neutrophilic infiltration ملیں گی اور اس کے علاوہ lymphocytes and macrophages بھی ہمیں مل سکتے ہیں obviously inflammation دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جائیں گے ٹھیک ہے سویل کر جائیں گے سیلز اور سویلنگ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ ہمارے پاس hepatosellular ballooning ٹھیک ہے ballooning تو اس کو ہم کہتے ہیں hepatosellular ballooning ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ hepatosellular ایسے بڑے balloons کی طرح fat ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بڑے ہو جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سویل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس کو کہ ہمیں histology کے لیے نظر آتی ہے hepatosellular ballooning نظر آتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے mallory drunk bodies ہمیں ملتی ہیں یہ کیا ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ جب obviously fat نے جب accumulate ہوئے cells کے اندر تو اس کی وجہ سے ایک تو nucleus periphery میں چلا گیا دوسرا اس میں کیا ہوگا کہ جو وہاں پہ آپ کو پاتے cytoskeleton بھی cell کے اندر ہوتا ہے intermediary filaments ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب یہ tangled ہو جاتے ہیں مطلب انہوں نے نا مطلب وہ بنا دیتے ہیں مطلب گچھے بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں tangled intermediate filaments جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں یہ ہمیں نظر آتے ہیں eosinophilic cytoplasmic inclinions in the degenerating hepatocytes ان کو آپ کہتے ہیں mallory denk bodies which are the tangled intermediary filaments ٹھیک ہے in the hepatocytes ٹھیک ہے جو degenerate کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کیسے parents نظر آتے ہیں ان کی eosinophilic ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں تیسری چیز اس کی دیکھ لی تھی کہ steioto hepatitis میں ہمیں neutrophilic infiltration and lymphocytes and macrophages بھی نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے third stage جو ہوتی ہے that is steioto fibrosis ٹھیک ہے اس میں آپ کیا نظر آئے گا opیسٹ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ fibrosis ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی کہ ہمارے پر جو steiotosis تھا اور steioto hepatitis تھا اس میں fat accumulation ہو رہی تھی اس کے جیسے liver large تھا اس کا size large تھا ہمیں yellow pair ہو رہا تھا جو ہمارے پر steiotosis ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ہوتا سوفٹ سا اور steioto hepatitis میں ہمیں سوفٹ ملتا ہے لیکن جب obviously steioto fibrosis ہو جائے گی تو اس scarring کی وجہ سے کیا ہوگا کہ liver کا size shrunk ہونا شروع ہو جائے گا liver shrink ہونا شروع ہو جائے گا اور ہمارے پر اس کا size چھوٹا ہو جائے گا اور دوسری change کے آئے گی یہاں بھی fats کی accumulation ہوئی تھی fats کی بھی degeneration سٹارٹ ہو جائے گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا جو yellow pair ساری تھی liver کی وہ brown pair ہونا شروع ہو جائے گا یہ change آئے گا یہ ہمارے پاس grossly نظر رہے گا steatofibrosis میں کہ liver جو ہے وہ brown کے لئے نظر آئے گا اور اس کے لئے شرنگ کر نظر آئے گا اب جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس میں ماکروسکوپی کیلئے کیا ہمارے پاس فائبروسی ہو جائے گی تو اس کے لیور کا architecture ہوتا ہے وہ لاز ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسری چینج کے آئے گی جب ہمارے پاس ہمارے ہمارے پاس دیمیج ہو جائیں گے تو رمیننگ ہمارے ہمارے پاس پرولیفرائیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور بنا دیں گے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ultimately کیا ہوگا کہ سرحوسی ہوگی ڈکٹیول reaction بھی ہمیں یہاں پہ نظر آ سکتا ہے پس یہ بات کیا دکھنی ہی ہمیں کیا نظر آئے گا کہ ہمارے پاس لیور کا architecture ہمیں ڈیمیج نظر آئے گا ٹھیک ہے اور مطلب loss of architecture ہوگا ریجنریٹنگ نوڈیول سراؤنڈ بائی فیبرس سپٹا نظر آئیں گے فیبروس نظر آئے گی اور سیراطک سائنز نظر آئیں گے جس میں ہمیں ریجنریٹنگ نوڈیول نظر آئیں گے فیبرس سپٹا نظر آئے گا یہ میں نے آپ کو بتایا اور یہاں پہ ہمارے پاس کریکٹری جو کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے نا مطلب وہ وائر فینس کی طرح نظر آئے گی اور درمیان میں جو وائر کی فینس ہوگی نا اس کے درمیان میں ہمیں نظر آئے گی اس طرح سے وہ پیر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتی دو طرح سر سر کہ وہ جو سٹیوٹو ہیپٹائٹس میں اور جو مائپس سٹیوٹوس میں جو فیٹس بن رہی تھی وہ بھی اب دی جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور جو فیٹ بنا ہوا لیور تھا پھولا ہوا تھا وہ اب فائیبروس کی جس شرنگ کر جائے گا اس کا سٹرکچر ہتم مہو جائے گا لیور کا ٹھیک ہے اور ہمیں کریکٹریسٹک وہاں پہ چکن وائر فین پیٹرن نظر آئے گا